بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِلْ خِرَاجْ حُكْمًا بِالتَّمَقْنِ مِنَسْرَاهَ پیارے بچوں آج کے اس سبق میں صاحبِ کتاب یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ کسی بھی شئے کے سبب ہونے کی پہچان کیا ہوتی ہے تو کسی بھی شئے کے سبب ہونے کی پہچان اور علامت کیا ہوتی ہے اس کی دو علامتیں صاحبِ کتاب نے بتائی ہیں کہ یہ دونوں علامتوں میں سے کوئی علامت ہو تو سمجھ لینا کہ یہ شئے اس کے لیے سبب ہے تو ایک شئے کا دوسری شئے کے لیے سبب ہونے کی پہچان پہلی پہچان تو یہ بتائیے کہ سبب ایک شئے دوسری شئے کے لیے سبب ہونے کی پہچان اور علامت دو عمر ہیں ان میں سے ایک عمر تو یہ ہے کہ حکم اس کی جانب منصوب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں تو دیکھیں اضافت آپ نے کر دی حکم کی اضافت جس شئے کی جانب کر دی جائے تو وہ مضافل ہے سبب ہوتا ہے اور جو مضاف ہوتا ہے وہ اس کا مسبب بن جاتا ہے تو ایک پہچان تو اضافت ہے اور اس کا اس سے متعلق ہونا ہے اور اس کا اس سے متعلق ہونا ہے متعلق ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا ہے اور اس کے بغیر اس کا حدوث اور اس کا وجود نہیں ہوتا ہے گویا کہ مضاف علیہ کے پائے جانے کے وقت مضاف کا وجود ہوگا اس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا بات سمجھائیں جیسے کہ صلاة و زہر زہر کا زہر کا زہر سے مراد وہی وقت زہر تو وقت زہر جب تک نہیں آگا اس وقت تک نماز کا وجود نہیں ہوگا سومو شہر یا سومو رمضان تو رمضان کا وجود جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کہ سوم کا وجود نہیں ہوگا اس سے یہ سمجھ مایا کہ ایک شہ کا دوسری شہ کے لیے سبب ہونے کی علامت ایک یہ ہے کہ وہ شہ دوسری شہ کی طرف منصوب ہو اور اس شہ کا دوسری شہ سے تعلق ہو اس طور سے کہ اس کے بغیر اس کا وجود نہ ہوتا ہو اسی کو صاحبہ کتاب نے فرمایا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَب سبب کی پہچان ہوتی ہے بِنِّسْبَتِ الْحُکْمِ إِلَيْهِ حُکم کے اس کی طرف منصوب ہونے کے ذریعے کہ حکم کی نسبت جس کی طرف ہو جائے وہ اس حکم کے لیے سبب ہوگا وَتَعَلُقِ ہی بھی ایسی حکم کا اس سے متعلق ہونے کے ذریعے سے بہین طور کہ حکم اس کے بغیر پایا نہ جاتا ہو لئن الاصلہ فی اضافت الشیعی لشیع کیونکہ ایک شیع کی دوسری شیع کی طرف اضافت کرنے میں اصل یہی ہے اَنْ يَكُونَ سَبَبًا لَهُ کہ شیع مضاف علی اس مضاف کے لیے سبب ہو بات سمجھائی شیع مضاف کے لیے سبب ہو اب شیع مضاف کے لیے سبب ہو اب آگے کوئی ایک اعتراض اس بات پر کر سکتا ہے کہ حکم مضاف اور منصوب تو شرط کی جانب بھی ہوتا ہے کس کی جانب مضاف ہوتا ہے شرط کی جانب بھی مضاف ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ جس شیع کی جانب بھی اضافت ہو جس شیع کی جانب نسبت ہو حکم کی تو وہ سبب ہوتا ہے تو کیا پھر شرط کو بھی سبب کہہ دیں گے شرط کی جانب بھی تو اضافت ہوتی ہے تو اس کا جواب صاحب یہ کتاب آگے دیتے ہیں اس کا دفع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھئے شرط کی جانب جو حکم کی اضافت ہوتی ہے وہ حقیقتن نہیں مجازن ہوتی ہے ایک مشابہت کی بنا پر ہوتی ہے کیونکہ حکم اس شرط کے پائے جانے کے وقت پائے جاتا ہے حکم اس شرط کے پائے جانے کے وقت پائے جاتا ہے تو اس کے پائے جانے کے وقت پائے جاتا ہے اور یہی معنی سبب کے اندر ہے کہ سبب کے پائے جانے کے وقت حکم کا وجود ہو جاتا ہے حکم حادث ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے تو یہ معنی اس معنی میں مشابہت ہے شرط اور سبب دونوں کو آپس میں اس مشابہت کے پیش نظر شرط کی جانب اضافت جو ہوتی ہے وہ مجازن ہوتی ہے تو مجازن ہونے کی وجہ یہی ہو گئی کہ مشابہت ہے لہذا شرط علت کے مشابہ ہو گئی اس لحاظ سے اور جب مجازن ہے یہ اور مجاز کا اعتبار نہیں ہوتا ہے موتور جو ہے وہ حقیقت ہے اس لیے شرط کو سبب قرار نہیں دیا جا سکتا یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شرط بھی سبب ہے شرط کی جانب جو حکم مضاف ہوتا ہے مجازن ہوتا ہے اور مجاز کا اعتبار نہیں ہوتا یہاں سے دوسری پہچان بتانا ہے سبب ہونے کی اس کا خلاصہ یہ ہے دوسری پہچان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اضافت یہ سببیت کی دلیل ہے ایسے ہی ملازمت شئے بشئے یہ بھی سببیت کی دلیل ہے تقرر شئے بے تقرر ہی یہ بھی دلیل ہے سببیت کی یعنی اگر کسی شئے دو چیزوں کے درمیان میں اس طور سے تلازم ہے کہ ایک کے پائے جانے کے وقت دوسرے کا وجود ہو جا رہا ہے ایک کی تقرار ایک اگر مقرر ہے تو دوسرا بھی مقرر ہو جا رہا ہے تو اس تقرار کی بنا پر اس ملازمت کی بنا پر یہ سمجھ میں آ جائے گا یہی ملازمت یہی تقرار کے تقرر سے اس کے تقرر سے اس کا متقرر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک شئے ان میں سبب ہے دوسری شئے مسبب ہے جس کے تقرر سے دوسری شئے مقرر ہو جا رہی ہے تو جس کے تقرر سے ہو رہی ہے وہ سبب ہے اور جو مقرر ہو رہی ہے وہ مسبب ہے تو دوسری پہچان کیا ہے سبب ہونے کی تقرار اور ملازمت یعنی ملازمت تو شیع بشیع اور تقرر شیع بشیع بشیع یہ دلیل ہے سببیت پر اسی کو صاحبی کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَقَدَا اِذَا اِذَا لَازَمَهُ ایسے ہی جب ایک شیع دوسرے کو ملازم ہو جائے تلازم ہو دو چیزوں کے درمیان کس طور سے تلازم ہو اس طور سے ایک دوسرے کا تلازم ہو کہ ایک کے تکرر سے دوسرے کا تکرر ہوتا ہو تو اس طرح سے جب ملازمت ہوگی دللہ یہ جواب ہے اِذَا کا دللہ تو یہ ملازمت یہ دلالت کرے گی اس بات پر اَنَّهُ يُضَعْفُ إِلَي کہ وہ حکم اس کی جانب منصوب ہے اور جب منصوب ہے اور مضافلہ سبب ہوتا ہے تو اس لئے وہ ان میں سے ایک سبب ہوگا دوسرا مسبب ہوگا وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ اِنَّمَا جَعَلْنَا الرَّاسَ سَبَبًا وَالْفِطْرَ شَرْطًا مَعَا وَجُودِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِمَا یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے بچو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صدقے فطر جس طریقے سے فطر کی جانب منصوب ہوتا ہے ویسے ہی وہ رأس کی جانب بھی منصوب ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ شئے مضافلہ سبب ہوتی ہے تو جب صدقے کی اضافت رأس کی جانب بھی ہوتی ہے اور صدقے کی اضافت فطر کی جانب بھی ہوتی ہے بلکہ فطر کی جانب زیادہ ہوتی ہے تو فطر کو سبب بنانا چاہیے کس کو بنانا چاہیے فطر کو کیونکہ اس کی جانب اضافت زیادہ ہوتی ہے یا یہ کہ زیادہ کا اعتبار اگر نہیں بھی کریں تو دونوں کی جانب تو اضافت ہوئی تو دونوں کی جانب اضافت ہوئی تو پھر ایسی صورت میں آپ نے راس کو سبب کیوں بنا دیا فطر کو سبب کیوں نہیں بنایا یہ ترجی بلا مرجع کیا یہ کوئی اتراز کرے تو اس کا جواب صاحبی کتاب دیتے ہیں رہیے بات کہ صدقے کی اضافت فطر کی جانب اور راس کی جانب دونوں کی جانب ہوتی ہے تو فطر کی جانب صدقت الفطر بولا جاتا ہے یہ تو بالکل عام ہے اور راس کی جانب بھی اضافت ہوتی ہے جیسے کہ شاعر کا ایک قول ہے شاعر نے کہا تو یہاں پر شاید نے کہا زکاة و رؤوس الناس لوگوں کی رؤوس کی زکاة یعنی وہ فطرے کو کہہ رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں رؤوس کی جانب زکاة کی نسبت ہوئی صدقے کی نسبت ہوئی نا تو صدقے کی اضافت جیسے راس کی جانب ہوتی ہے ویسی فطر کی جانب ہوتی ہے جب دونوں کی جانب اضافت ہوتی ہے تو آپ نے راس ہی کو سبب کیوں بنایا فطر کو سبب کیوں نہیں بنایا بلکہ فطر کی جانب اور زیادہ اضافت ہوتی ہے صدقت الفطر اور زیادہ بولا جاتا ہے یہ اتراز ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لئے صاحب کتاب نے فرمایا وفی صدقت الفطر انما جعلن راسہ سببا جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ دیکھئے صدقے فطر میں جو فطر ہے صدقہ ہے وہ صدقہ مضاف ہوتا ہے فطر کی جانب بھی اور راس کی جانب بھی جب دونوں کی جانب اضافت ہے تو اب ہم اس پسو پیش میں پڑ گئے کہ ان میں سے دونوں کو دونوں میں سے کس کو سبب بنایا جائے تو اب ترجی کی ضرورت ہوگی اب مرجے ملنا چاہیے کہ کوئی مرجے ایسا مل جائے جو ترجی دے دے کسی ایک کو جب ہم نے تلاش و جستجو کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے سرکار کے فرمان سے ہمیں ایک مرجے مل گیا راس کو راس کو کیسے ترجی دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے یہ روشن ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب وہ راس کی بنا پر ہوتا ہے کس کی بنا پر ہوتا ہے راس کی بنا پر ہوتا ہے اور راس کی بنا پر ہوتا ہے اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدأ بمن تعول صدقہ دینا شروع کرو اس سے جس کی تم ذمہ داری نبھاتے ہو جس کی تم کفالت کرتے ہو جو تمہارے زیرے کفالت ہیں تو جس کی کفالت تم برداشت کرتے ہو جس کی کفالت کرتے ہو ان کی طرف سے صدقہ فطر دو صدقہ دو جب صدقہ دینے کا حکم سرکار نے اس کی طرف سے کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصف معونت کیا وصف معونت جو ہے یعنی ذمہ داری یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے فطر کی ہوتی ہے یا راس کی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کا تعلق ہے راس سے یعنی جو بھی زیرے کفالت آپ کے جو بھی سر جو بھی ذات زیرے کفالت آپ کے ہے اس کا صدقہ ادا کرو یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ راس وہ فطر کے وہ صدقے کے واجب ہونے کا سبب ہے اب آپ کہیں گے کہ پھر صدقہ کے واجب ہونے کا سبب جب راس ہے حدیث پاک سے اس کو ترجی مل جاتی ہے تو مرجع ہو گیا یہاں پر موجود تو ترجی بلا مرجع نہیں ہے اس لئے ہم نے سبب راس کو سبب بنا دیا اور فطر کو اس کے لئے شرط بنا دیا کیا بنا دیا فطر کو اس کے لئے شرط بنا دیا تو یہ ترجی مل گئی اب آپ کہیں گے کہ پھر ہر سال راس میں تو تقرار ہے نہیں راس تو متقرر ہوتا نہیں ہے تو ہر سال صدقہ فطر کے واجب ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے جب راس سبب ہے اور سبب کے مقرر ہوئے بغیر حکم مقرر ہوتا نہیں ہے یہ بات معلوم ہے تو اب یہاں پر راس کو مقرر مانا اب راس میں دو صورتیں ہیں کہ ایک ہوتی ہے تقرار حقیقتاً ایک ہوتی ہے تقرار تقدیراً تو راس اگرچہ حقیقتاً مقرر نہیں ہوتا ہے لیکن تقدیراً اس کو مقرر مانا گیا گویا کہ جب سال گزر جا رہے آئے تو اب فطر کا وقت آ گیا کس کا وقت آ گیا اب جب فطر کا دن آ گیا دوبارہ سے فطر کا دن شرط دوبارہ سے مقرر ہو گئی تو اب ایسی صورت میں اس کے تقرر سے تقدیراً راس کو بھی مقرر مانا جاتا ہے جب راس کو مقرر مانا گیا تجدد زمان کے بنا پر راس متجدد ہو گیا مقد متقرر ہو گیا کس سے؟ زمانی کے متجدد ہونے کی بنا پر لہذا تقدیراً راس کو جب متجدد و مقد متقرر مان لیا تو اب اس کی بنا پر اس سبب کے مقرر ہونے کی بنا پر ہر سال جب جب وہ راس موجود رہے گا تب تب وہ فطرہ یا صدقہ فطر واجب ہوتا رہے گا باسن میں آ گئی بچو یہی جواب دیا ہے فرماتے ہیں انما جعلنا راس سبباً راس کو ہم نے سبب بنایا اور فطر کو ہم نے شرط بنایا معا وجود الاضافت الہیما حالانکہ صدقے کی اضافت دونوں کی طرف برابر ہوتی ہے بلکہ فطر کی جانب اگرچہ زیادہ ہوتی ہے کیوں ہم نے سبب بنائے راس کو لینہ وصف المونا کیونکہ ذمہ داری کا جو وصف ہے یورجح الراسہ وہ راس کو ترجیح دیتا ہے اس سلسلے میں فی کونی ہی سببہ کہ راس سبب بنے وَتَقَرُّ الْوُجُوب اب آپ کہیں صدقہ فطر جب راس مقرر نہیں ہوتا ہے صدقہ فطر کا وجود متقرر کیوں ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں وَتَقَرُّ الْوجُوب وَتَقَرُّ الْفِطْر وہ عید کے دن کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہے بے منزلتِ تَقَرُّ الْوجُوبِ زَقَاط یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ زکاة کے بوجوب مقرر ہو جاتا ہے بے تَقَرُّ الْحَوْل سال کے تَقَرُّر کی بنا پر کہ سال نہیں آ جاتا ہے تو زکاة کا بوجوب بھی دوبارہ سے ہو جاتا ہے کیوں؟ لِأَنَّ الْوَصْفَ کیونکہ وہ وَصْفِ یعنی وَصْفِ مُعُونَت جس کی وجہ سے راس سبب بنا ہے وہ ہے مُعُونَت یہ تَجَدُدُ بِ تَجَدُدِ زَمَان وہ وَصْفِ مُعُونَت متجدد ہو جاتا ہے تَجَدُدِ زَمَان کی بنا پر جیسے کہ زکاة کے اندر نمع یعنی بڑھتری ہونا جس کی وجہ سے مال مجوب زکاة کا سبب بنا ہے وہ نمع وہ بڑھتری متجدد ہوتی ہے حول کے تَجَدُد کی بنا پر کیوں اس لیے کہ ایک سال کے اندر چار فصلے ہوتی ہیں چار موسم ہوتے ہیں جب چار موسموں میں بھاو گھڑتا بڑھتا رہتا ہے مال کا جب بھاو گھڑتا بڑھتا رہتا ہے بلکہ عام طور سے بڑھتا ہی ہے تو اب ایسی صورت میں اگرچہ تمہارے گھر پر وہ مال رکھا ہوا ہے تو لیکن زمانہ متجدد ہوتا گیا تو زمانے کے حول اور سال کے متجدد ہونے کی وجہ سے گویا کہ وہاں پر بڑھتری تقدیرن ہوئی اگرچہ وہ مال تجارت نہ ہو آپ کے گھر پر رکھا ہوگا مال استعمال کا ہو لیکن بڑھتری تقدیرن پھر بھی مانی جائے گی کیونکہ تجدد حول کی بنا پر وہاں پر نمہ مقدر ہوگی اور جب مقدر ہوگی تو گویا کہ وہ مال نامی ہو گیا جب مال نامی ہو گیا تو مال نامی کی بنا پر اب زکاة مقرر ہو جائے گی کیوں اس لئے کہ نمہ مقرر ہو چکا ہے تقدیرن فیسیر السببو بے تجدد الوصف تو اب یہ راس یہ سبب بن جائے گا تجدد الوصف کی بنا پر بے منزلت المتجدد بنفسی گویا کہ وہ بنفسی ہی متجدد ہو گیا ہے اگرچہ وصف کے متجدد ہونے سے اس کا متجدد ہونا ہے لیکن ایسا ہو گیا جیسے کہ وہ خود ہی سے متجدد جائے جو خود متجدد ہے متقرر ہے تو اب اس سبب کے مقرر ہونے کی وجہ سے حکم مقرر ہو جائے گا وعلیٰ هذا تقرر العشر تو اسی بنا پر تقرر العشر عشر متقرر ہو جاتا ہے یعنی ذابطہ یہی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ حقیقتاً تقرار ہو تقرار تقدیراً بھی اگر ہو گئی تب بھی مانی جاتی ہے کہہ رہے ہیں اسی ذابطے کی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ عشر ہے مسلمان پر اس کے ماں اس کے کھیتی کے دسوہ حصہ اس پر واجب ہوتا ہے واتو حق ہو یوم حسادی قرآن نے فرمایا تو اب ایسی صورت میں عشر اگر کسی آدمی نے کاشتکاری کی اور تو کاشتکاری حقیقتاً اس نے کی تو حقیقتاً کاشتکاری کرنے کی بنا پر جب جب کاشتکاری کرے گا تب تب اس پر عشر واجب ہوگا کیا ہوگا عشر واجب ہوگا ایسے ہی ٹیکس ہے خراج ہے اگر کوئی زمین پر زمین میں زرائط کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قدرت رکھنے کے بعد بھی وہ لیکن خود سے کرتا نہیں ہے لیکن قدرت تو ہے نا تو تقدیراً وہاں پر بھی ارض نامیاں ہوئی متجدد ہوگئی اس لئے خراج وہاں پر بھی مقرر ہو جائے گا لازم ہو جائے گا تو یہ تقدیر ہی کی بنا پر ہے فرماتے ہیں اسی بنا پر عشر مقرر ہے خراج مقرر ہے ماں اتحادی سبب حالانکہ سبب خراج اور عشر میں بھی متحد ہے اور یہ سبب کیا ہے وہاں ارض نامیاں وہ کیا ہے ارض نامیاں عشر میں حقیقتاً نامی ہو کہ حقیقتاً پیدا بار ہو وفی الخراج اور ٹیکس میں حکماً ہو نامیاں یعنی قدرت من قدرت علی الزراعات ہو اگرچہ وہ زراعات نہ کرے تو ارض نامیاں اگرچہ سبب ایک ہی ہے لیکن سبب مقرر نہیں ہوتا ہے لیکن تقدیرن اس سبب کو مقرر ماننا پڑتا ہے اور عشر اور خراج ہر سال واجب ہو جاتا ہے باسم میں آگئی بچو آج کی گفت کو ہی پر ختم کرتے ہیں اور فصلن فی العظیمت و الرخصہ انشاءاللہ ایندہ سبب میں پیش کریں